بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں آباد رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ سدھا مسکراتے رہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی ضبط سے ملک شیک کی ریسی پی لکھ رہی ہوں تو چلیئے ٹائم ویس کی بگار اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے میرے پاس ہے یہ جو کلفی ہوتی ہے نا کھوئے والی وہ ہے دو عدد اور یہ اوریو بسکٹ ہے میرے پاس اب ہم کیا کریں گے جی سب سے پہلے تو میں نے ایک مکسی لی ہے اس میں ایڈ کریں گے اوریو بسکٹ سب سے پہلے اس کو نا آپ دو دو پیسز میں چھوٹے کر لوں گے ٹکروں میں تاکہ یہ بلینڈ ہو سکے اچھا جیے اگر اب بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینلنگ کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو فٹا ورس سے لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کر دیں آپ کی محبت کا اور پیار کا بہت بہت شکریہ اچھا جی بسکٹ تمام میں نے ایڈ کر دی ہیں اب اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو میرے پاس کلفی ہے نا ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دوں گا اگر آپ کے پاس کلفی آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ آئیس کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کلفی کا جو ٹیسٹ ہے ملک شیک میں وہ بہت علاج واپ اور بہت زبدست آئے گا جب آپ کلفی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تقریبا دو کلفی ہیں مطلب تین چمچ ہمارے پاس جو بڑے والے ہیں وہ بنیں گے ٹیبل سپونج ہوتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے چینی چینی جو ہے وہ آپ لوگ اپنے ہی ساتھ سے ایڈ کر لیجیگا ویسے کم یوز کیجیگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کلفی میں بھی چینی ہوتی ہیں میٹھی ہوتی ہیں اب اس میں ساتھ ایڈ کریں گے دودھ اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو زبدستہ کر لینا ہے گرائنٹ اس کو میں گرائنڈ کروں گا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں کہ کتنی فٹہ وٹ سے بننے والا زبدستہ ملک شیک ہے اور یہ ہر کسی کو پسند آتا ہے چھوٹے بڑے سب کو یہ دیکھیں کہ یہ گرائنڈ ہو گیا اب میں اس کو گلاس میں نکال لوں گی بسم اللہ رحمان بھائنگ آپ اس کا کلر چیک کریں اور اس کی خوشبو اتنی مزدار آرہی ہے کہ آپ کو نہیں پتا لگ رہا ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ خوشبو آرہی اس کے اندر سے بسکٹ کے ساتھ تو ہماری ریسپی ہو چکے ڈن ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک اپنا کیا رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھی گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی گرمی ہے آپ کو پتا ہے مشروبات بہت زیادہ پیے جاتے ہیں تو آپ اس کو بھی بنائیے گا تو کال انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک لئے اللہ تعالی ہم سب کی اور آپ کی پریشانیوں کو مشکلات قطوع کریں مجھے دیجئے ازاد اللہ حافظ